بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آپ کو آج کے لیکچر میں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ لیکچر ہم آج لائیو کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر تھا کہ باقی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ٹائم سیریز ہوتی کیا اور کس طریقے سے کی جاتی ہے بیسیکل یہ ہمارے کورس کا پارٹ ہے تو آج ایک انٹو انٹ پروجیکٹ ہم بنائیں گے اے تو زی جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائم سیریز کا ڈیٹا جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ٹائم سیریز کا ڈیٹا ہوتا کیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم ایک پوری پلیلیس بہت جلد لے کے آ رہے ہیں تو آج کی یہ کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ چھوٹا سا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں یا ڈیٹا کس طریقے سے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں خاص طور پر جب ڈیٹا آپ کے میں یہ ساری چیزیں مینشن کی تھی آج ہم وہی سے سٹارٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ٹائم سیریز کا ڈیٹا میٹر کرتا ہے اور ٹائم سیریز کے ڈیٹا کو انیلائز کرنے سے پہلے کس طریقے سے ہم پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا جو ہے آج کا لیکچر ہوگا اس وجہ سے سٹے وید می اور یہ میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں پہلے ہاں پہ جس چیز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ایک پروجیکٹ کو لی آؤٹ کیسے کرتے ہیں اس کی بیسک سٹیپس دیکھیں گے پھر ہم باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنے بیسک پروجیکٹ کو جو ڈیٹا میں آپ کو بتاؤں گا اس کا لنک بھی دوں گا آپ کو سینڈ بھی کروں گا وہاں سے ہم اس ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کریں گے ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم اس پہ پھر کام اپنا سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلی بات ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو اس کے ساتھ کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے کون کون سی چیزیں پرفارم کی جاتی ہیں اور آپ کے پاس کونٹینٹ کس قسم کا ہوتا ہے ہم ٹائم سیریز کے کونسیپٹ کے اندر رہ کے دیکھیں گے فور اگزیمپل ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈیٹا آتا ہے میں اس کو ذرا سلو ڈاؤن کرلوں اپنے ماؤس کو ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈیٹا آتا ہے اگر اس کے اندر ایک کولم جسے ہم انڈیکس کا کولم کہتے ہیں اس کے اندر ڈیٹ ڈ ٹائم ہو یعنی اس طریقے سے منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ اور پھر یہاں پہ آور آور ملی سیکنڈ تو خیر نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جپانز کی ٹرینز کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤ تو ان کا ڈیٹا ملی سیکنڈ کے اندر بھی کاؤنٹ کرتے ہیں باقی جتنے بھی کولمز ہیں وہ کسی بھی ڈیٹا سے لنک کرتے ہوں with respect to this date and time کولم ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی چیز ٹائم کے ساتھ آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اے پوائنٹ سے وہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ بی پوائنٹ پہ جا کے رکھی ہے پھر سی پہ گئی ہے پھر ڈی پہ گئی ہے and so on and so forth until the end z پہ ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بیچ میں انٹرولز ہیں ان کو find out کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جب بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا آتا ہے ٹائم سیریز کا ہم اس پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ پو سورٹ کرتے ہیں سورٹ سورٹ کرتے ہیں based on the date ڈیٹ ہم اس کو ڈیٹ ٹائم کولم بولتے ہیں ڈیٹ اور ٹائم کے کولم کی بیس پہ ہم اپنے ڈیٹا کو سورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جب بھی ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے اگر وہ سورٹ نہیں ہے still it's fine to plot and do some other things لیکن اگر وہ سورٹ آؤٹ اس کو کر لیں تو وہ ایک اچھے طریقے سے ہمارے پاس ڈیٹا سٹ بن جاتا ہے سیکنڈ چیز یہ ہم ڈیٹا کی پری پروسسنگ بیسکلی دیکھ لیں سب جب ہم نے سورٹ کر لیا ڈیٹا تو کچھ ایسے پوائنٹس ہونے ہیں جن کا ڈیٹا یا تو missing ہوگا missing ڈیٹا اگر missing نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے وہ abnormal یا not normal ڈیٹا ہوگا تو اگر abnormal یا missing ڈیٹا کو آپ چیک کریں اس کو چیک کرنے کے بعد for example یہاں پہ یہ اس طریقے سے رو آ رہی ہے یہ جو یہاں پہ ایک کولم بن رہا ہے پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ کے اندر یہ والا پورے کا پورا جو کولم ہے یہ والا جو پورے کے پوری رو ہے یہ missing ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا junction توڑ رہا ہے پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ کو توڑ رہا ہے مطلب یہ کہ ایک ڈیٹا پوائنٹ a سے اٹھ کے z تک جاتا ہے اگر z پہ جانے سے پہلے ہی یہاں پہ کوئی missing values آ جائیں تو کیا ہوگا یہ تو b پہ نہیں پہنچے گا نا صحیح طریقے سے ایک jump لے کے آگے جائے گا ڈیٹا سیٹ تو ہمارے پاس کیا ہوگا جب ہم trend line بنائیں گے draw کریں گے جو میں ابھی آپ کو دکھانے بھی والا ہوں تو وہ اس کا یہاں سے break ہو جائے گا ٹھیک ہے اور secondly اگر آپ اس کو breakage کو دیکھیں یا یہاں پہ abnormality دیکھیں so it can actually affect our machine learning model at the end تو اس وجہ سے ہمیں missing values کو بھی یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے اور missing values کو ساتھ ساتھ اگر missing values نہیں ہیں تو then it's fine ہم ایسے آگے move کرتے ہیں اگر missing values ہیں تو there are methods to resolve that issue with missing values methods to check and impute those missing values ہم ان methods کے through ان missing values کو check کر لیتے ہیں اور جیسے ہی آپ ان missing values کو check کرتے ہیں اور اس کو impute کرتے ہیں and then the data looks fine ٹھیک ہے اب normal data وہ والا ہوتا ہے جس کے اوپر white noise ہو جس کی ایک term میں نے کلا آپ کو پڑھائی تھی اگر white noise ہمارے پاس data کے اندر آ رہا ہے تو ہم اس کو smooth out کرتے ہیں یعنی کہ اگر fluctuation آ رہی ہے data کے اندر something like this then we will make it smooth like that تو یہ ہمارے پاس ایک data set کے لیے ضروری چیز ہو جاتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو دیکھنا پھر تیسری چیز جب بھی ہمارے پاس کوئی time series کا data آتا ہے we have to plot that data plotting یا data visualization بہت ضروری ہے beforehand اگر آپ plotting یا data visualization beforehand نہیں کرتے آپ کو سمجھ نہیں کہ data کا trend کیا چل رہا ہے seasonality کیا چل رہی ہے data کے اندر cycles کتنے ہیں data decompose کرنے سے پہلے data کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور decompose کر کے ہمارے پار کون کون سی چیزیں اس کی بنتی ہیں ٹھیک ہے اور یہی plotting ہمیں بتاتی ہے data کے patterns کہ data کس طریقے کا نظر آ رہا ہے کہ pattern اس کا کیا بان رہا ہے اور جب ہم patterns کی بات کرتے ہیں data set کی تو patterns کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے ایک data start to end نظر آ رہا ہے اس کی example میں ہم آج دیکھیں گے بھی پہلے air procedure والا data دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک global stores کا data ہے جو ایک بہت بڑا data set ہے اس کے اندر ہم چیک کریں گے کون سی چیز زیادہ بھی کی ہے globally ٹھیک ہے تو وہ time series کا data 3-4 سال کا ہمارے پاس data ہوگا یا ایک سال کا بھی ہو we will see that ساری terminologies وہاں پہ لگا کے پھر چیک کریں گے جب ہم patterns کو دیکھتے ہیں تو patterns کے اندر آپ کو پتا ہے یا تو trend ہوگا trend میں نے آپ کو بتایا تھا کہ data یا تو اس direction میں جا رہا ہوتا ہے یا اس direction میں جا رہا ہوتا ہے یا اس direction میں جا رہا ہوتا ہے یا یہ بالکل نیچے والی direction میں جا رہا تھا there are many directions out there data جس طریقے کہ move کرے اس کو trend بولتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے data کا seasons جس کو ہم seasonality بولتے ہیں seasonality ہم چیک کریں گے پھر ہم cycle چیک کریں گے and then we will see some other parameters in pattern اور یہ سب کچھ چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس stats models ایک library ہے جس کے through ہم چیک کرتے ہیں کہ data کو decompose کیسے کرنا ہے یعنی کہ یہ پورے کا پورا data ہے ایسے کر کے ہمارے پاس trend آ جاتا ہے پھر اسی کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں cycles پھر اسی data کے ہمارے پاس residues آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ یہ تین چیزیں کیا ہوتے ہیں اس کو اسی وجہ سے ہم ETS decomposition بھی بولتے ہیں error trend and seasonality یہ تین basic چیزیں ہوتے ہیں sorry یہ season سے seasonality error trends and seasonality error یہ ہے trend یہ ہوں گے seasonality یہ ہوگی so we will check those things with stats model and then ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ data ہمارا stationary کہاں پہ ہے stationary آپ کو کل میں نے ایک بات بتائی تھی stationarity station 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 stationarity وہ والا چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں آپ a to b point پہ جانا ہے یعنی کہ آپ میں نے کل بھی example دی تھی کہ یہاں پہ آپ فیصلہ بات سے Lahore move کر رہے ہیں تو آپ گھر سے جب نکلتے ہیں آپ کی speed تیز ہوگی پھر low ہوگی پھر تیز ہوگی شہر کے اندر کچھ سے اس طریقے سے چلائیں جیسے آپ motorway پہ آئے آپ کی speed ایک دفعہ ایک point پہ گئی ہے اس کے بعد وہ speed ویسے constant رہتی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آپ جیسے Lahore میں enter ہوئے آپ کی بہت زیادہ fluctuation ہوری due to traffic and then you reach at your destination تو یہاں سے یہاں تک کا جو آپ کا data ہے speed کا data with respect to time اس data کو ہم stationary data بولتے ہیں تو اس ایک concept کو ہم بولتے ہیں stationarity جہاں پہ آپ کا data variation نہ دکھائے in time series data تو یہ stationarity کو بھی ہم check کریں گے using different things اور اس کے لیے جو test ہے ہمارے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ہم ان کو check کریں گے stat model کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا stationarity کو check کرنے کے لیے ہمارے پاس different قسم کی test ہیں پہلا ہے ہمارا augmented decay filler test یہ وہ ڈکی بھائی بھالا نہیں ہے this is different تو اگر ہم اس کو دیکھیں augmented ڈیس کم ڈی ، بھولتے ہیں ڈی ، ای ڈی ، ڈی ، ڈی ، ڈی ویڈ ڈی ایف beetle کہ ڈی بھ reconciliation پہ چینج نہیں ہو رہا and this is very important for example آپ سیلز کی بات کرتے ہیں آپ کا ایک فیشن کا برینڈ ہے ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار پورے سال میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سیل کس کس جگہ پہ رکھ رہی ہے تو اگر آپ اپنے پورے سال کا ڈیٹا لیں تو most probability ہوگی کہ محرم کے اندر آپ کی سیل رکھ جائے رمضان کے اندر تھوڑی سیل رکھ جائے کیونکہ لوگ عبادات میں مصروف ہوتے پھر اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیل جو ہے وہ کسی ایسے specific period میں رکھی ہے جہاں پہ لوگوں کا رجحان کسی اور طرف ہے for example جیسے آپ کہہ سکتے ہیں covid-19 آیا تھا لوگوں کو تو لالے پڑے تھے اپنے سوٹ تو کسی نے کیا لینے جب کہیں پہ جانا نہیں ہے تو پجامے کی سیل بڑھی ہوگی میرے خیال سے اس وقت جو گھر پہ لوگ پہنتے ہیں وہ جو party dresses تھے تو ان کی تو سیل رکھی ہوگی نا اور otherwise electronics کی سیل بڑھگی ہوگی so we have to find کہ کون سی جگہ پہ پورے سال میں سیل رکھی ہے اور اگر آپ کو یہ والا ٹیسٹ لگانے آتا ہے جس کو ہم ایڈی ایف تیسٹ بولتے ہیں it can tell you کہ stationarity کس جگہ پہ آپ کی ٹھیک ہے اور یہ ایڈی ایف تیسٹ basically آپ کے stationarity چیک کرتا ہے throughout the data there is another test ٹھیک ہے another test is called KPSS test KPSS test یہ آپ کے trend کی stationarity چیک کرتا ہے trend کی صرف stationarity چیک کرتا ہے مطلب آپ کا trend جو ہے وہ کہاں پہ جا کے stationery ہو گیا میں مثال دیتا ہوں کل بھی میں نے مثال دی تھی تیرے نام فلم آئی تھی لوگوں نے بڑے بڑے بار رکھ کے سینٹر میں چیر نکالنے لگ گئے تھے بالوں کا تو وہ ایک time آیا کہ وہ سارا کچھ گرو کرتا گیا جیسے وہ گرو کرتا گیا then at one place it got stopped ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے جہاں پہ یہ variation نہیں آئی مطلب پچاس بندوں نے اگر وہ style رکھا ہے شہر کے اندر تو صرف پچاس بند ہی رکھ رہے ہیں تو at a time اگر وہ پچاس کا number وہیں پہ رہتا ہے کوئی تقریباً دو مہینے کے لیے تو وہ دو مہینے کے لیے تیرے نام کے style کا data جو ہے وہ بالکل stationary ہو جائے گا سو اس وجہ سے stationary جو ہے اس data سیٹ کی کچھ اس طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے اب ہمارے پاس KPSS test ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے اس وجہ سے میں اس کو KPSS لکھ دی ہے نام اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو mention کر دیتا ہوں this is something like this اس کو pronounce پھر کرتے ہیں KW IATK O SKI Philip اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ Philip کہتے ہیں اس کو Schmidt Scheme 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 I D T اور پھر ہے جی ہمارے پاس Scheme KPSS Perron Test یہ test جو PP test بولتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ PP test ہے مطلب Philips Perron test یہ تین test ہمیں station baron بتاتے ہیں اگر صرف trend کی station baron will run this KPSS اگر پورے data کی اندر different cycles کی trends کی سا اور seasons کی station ایڈیٹی دیکھیں ہوں then you will go with either ADF اور PP test تو یہ دو test اپنے mind میں رکھئے گا پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم جب ہمارے پاس data set آگیا اس کے seasons ہمیں پتا چلے سارا data ہمارے پاس آگیا then ایک term ہم use کرتے ہیں which is called de-seasonalizing the test de-seasonalizing the time series sorry seasonalizing the time series data اس کے اندر basically ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم data کو de-seasonalize کرتے ہیں یعنی کہ اس کے seasons کو constant تصور کر لیتے ہیں کہ یہ seasons نہیں ہے یہ اصل میں پورے پورا data ہمارے پاس چل رہا میں ایک مثال دیتا ہوں سارے سال کا temperature ایک تو نہیں رہتا ہمارا گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے سردیوں میں کام ہو جاتا ہے کبھی zero ہو جاتا ہے کبھی minus one بھی ہو جاتا ہے اکثر پاکستانی علاقوں کے اندر بھی تو de-seasonalizing the test کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ignore کہہ رہے ہیں کہ گرمیاں سردیاں بہار خزان کوئی چیز ہے صرف ویسے data کو چیک کر رہے ہیں پورے سال ٹھیک ہے تو اس کے through ہم اندازہ لگائیں گے اچھا یہاں پہ temperature اوپر جا رہا ہے there is something in there ہم پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ season کتنا ہے مطلب ہم reverse approach کو اپنا تے ہیں تو de-seasonalize کرتے ہم series کو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم auto correlation چیک کرتے ہیں جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا مطلب یہ کہ data جہاں سے چل رہا ہے اس کے past data کے ساتھ کیا correlation ہے کل بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے پاس کوئی dance class کسی چل رہی ہے تو سب کہتے ہیں کہ پہلا step flat دوسرا اپنے ایسے کرنا تیسرا ایسے کرنا اور چوتھے پہ سب ہی نے آکے ایسے گھوم جیسے وہ اتن اتن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے یا جھومر کے بارے میں بات کر رہے تھے ورکس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے پیچھے جو مرضی وہ کرتے نے لیکن ایک بیٹ ایسی آتی ہے کہ سب ہی ایسے گھوم کے وہ لڈی ڈالتے ہیں so that that's how we can say کہ یہ auto correlation of current data towards this past data ٹھیک ہے پھر اگلا آئے گا تو اس کا پچھلے past data پہ کہاں پہ same beat آرہی ہے اس چیز کو ہم at the end ہمارا جو data ہوتا ہے اس کو smooth کرنے کے بعد ہم اپنا model run کر دیتے ہیں so these are few terms جو ایک time series کے data analysis پہ use کی جاتی ہیں اب ہم coding کے طرف move کرتے اور coding کے اندر اس کو بقاعدہ چلا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی term کس طریقے سے matter کر دیا data set جو ہم کل والے use کریں گے اس example کے اندر جو ہم نے use کیا تھا جس کے اندر ہمارے پاس air passengers data and then we will actually do some other stuff with that data اور اس کے بعد ہم اپنے نئے data set پہ move کریں ٹھیک ہے میں سکرین سٹاپ کرتا ہوں and i'll bring my code just a minute figure تو یہ ہمارے پاس time series کا data اور میں بالکل zero سے آج کی notebook جو ہے اس start کرتا ہوں zero seven time series dot ip by n d سب سے پہلی چیز جو data ہے air passengers کا وہ کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے آپ کے پاس months ہے اور یہاں پہ passengers کے number ہے number of passengers and then months کا data یہ data ہے 1949 سے لے 1960 تک 12 سال کا data number of passengers global flights کے اندر کتنے travel کی یہ ان کا data صرف number of passengers ہے اور ہم اس کو data کو plot کر اور different طریقے سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہتا ہے اپنی libraries کو import کرنا ہتا ہے کہ libraries کون کون سی اس کے اندر ہم نے use کر نے ہے for example جو main libraries ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے بھی پہلے میں یہاں پہ time series data analysis project اس کے اوپر بات کرتے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے import کرتے ہیں libraries اور libraries جو ہیں ہمارے پاس pandas ہے numpy mat clod lib c bon and then date time کی اگر آپ نہیں کرنے it's fine otherwise I actually don't do this from stats dot models dot tsa اور یہاں سے ہم اپنا kernels choose کر لیتے ہیں جو ہم نے کل بھی کیا تھا python ml کے اند تو اس طرحے سے ہمارے پاس یہ libraries آگئی ہیں if we need to do some other things تو ہم اس کو library کو import کر لیں گے but for now we use only these libraries data that's good data set جو ہے آپ کے پاس آگیا ہوگا اس سے وہاں سے آپ download کر سکتے ہیں simply اب data کو read کر کرتے اور آج ہم اس سے کوئی output لینے والے ہیں ٹھیک ہے so we will see that read the data data read کرنے کے لیے ہم اس کو df کہہ دیتے ہیں پورے data کو pd. read ہمارے پاس data ہے csv کے اندر csv کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو یہ پہ data پڑھا ہے air passengers کے نام سے یہ والا میں یہ ہی سے کا کپی کرتا ہوں اور اپنے پاس یہ ہی پیسے پیسٹ کرتا ہوں index column ہم کردیتے منت کا اور parts date true کردیتے تا کہ ہمارے پاس data کچھ اس طریقے سے آجائے df یہ ہے ہمارے پاس data آپ نے غور کی ہوگی کہ یہ پہ جو data ہمارے پاس چل رہا ہے یہ کب collect ہو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور آپ کے پاس data کی sequence کے ساتھ آرہا یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو data collect ہو رہا ہے ٹھیک مطلب 01 01 19 49 01 01 02 19 49 اور اگر آپ غور کریں یہ پہ جو month یعنی date time جو ہمارے پاس column ہے which is a month تو data کس طریقے سے آپ کے پاس آرہا ہے year 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 month month days days something like this آپ کے پاس data آرہ ہے something like this year 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 month month date date ٹھیک ہے تو اگر آپ نے data ایسے رکھنا ہے it's fine if you can read this data like that otherwise آپ change بھی کر سکتے है data already sorted ہے آپ نے 19 49 7060 we don't need to sort it ٹھیک ہو گیا اب ہم آگے move کرتے ہیں کہ اس data کو اور کس طریقے سم دیکھ سکتے آچھا data جب آپ کے پاس آجاتا ہے then you have to do some other stuff as well with the data اور اس کو آپ say for example اگر آپ نے نام change کرنے ہو columns کے you can do that or something like this آپ اس کو data preprocessing بولتے ہیں basically میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں data preprocessing اور بالکل ہم short قسم کی preprocessing کرنے والے ہیں بہت heavy قسم کے نہیں کر رہے یہاں پہ just to show you ہم یہاں پہ کیا کرتے change the names of columns کبھی کبھی ہم ایسا کام کرتے ہیں column کے نام change کرتے اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو columns آرہے ہوتے ہیں that doesn't make any sense so for example اگر میرے پاس column ہے اور passenger ہے ہمارے پاس for example یہ چیک کریں ہمارے پاس ایک column ہے number of passengers اور یہ پہ کیونکہ میں نے data کو import کرتے وقت index column میں نے month پول دیا تھا تو یہ month نیچے index کی طرح آگیا ہے ہمارے پاس اگر میں صرف ان دونوں کو remove کر کے CSV کو اس طریقے سے رن کروں now you will see que month اور passenger کا data ہمارے پاس آ رہے we don't have anything like ہمارے پاس جو month different طریقے سے index میں آ رہا تھا ویسے نہیں آ رہا and then if we want to change the name to simply لکھوں گا day f dot columns پہلے کو لکھ دوں گا date اور اس کو میں inverted کما میں لکھ دیتا کما دوسرا میں کر دیتا number of passengers تاکہ ہمیں سیدھی سیدھی سمجھ آجائے یہ اس طریقے سے یہ column بناو number of passengers just to make a kind of good sense out of the data that should make sense for other people ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہ change کیا تو ہم اگر اس کا head دوبارہ check کریں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آجائے date and number of passengers so we know that کہ ہمارے پاس month کا data تو ہے but we change that into date جب ہم نے اس کو change کیا اب ہمارے پاس ایک sense بان رہی data کی you can see here کہ date آ رہی ہے اس طریقے سے اور ہمارے پاس number of passengers آ رہے ہیں now everybody can understand data کس طریقے سے اور ہم ایسا کام کھوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے present کرنا آتا ہے یہ سارا کچھ ایسے بندے کو جو coding سے لا تعلق ہوتا ہے جس کا تعلق نہیں ہوتا اتنا تو اس طرح سے آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو clear way میں آپ بتائیں ایک extension ہے جس کا نام ہے data wrangler اگر آپ اس پر click کریں گے تو there are many opportunities کہ آپ directly پتا چل جیسے ہم نے کل کیا تھا تو آپ صرف line plot بنائیں x پہ date رکھ دیں y پہ number of passengers رکھ دیں data کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس show ہو جائے گا اکثر اوقات آپ کے پاس اگر ایسا data usually people do something like different things for example ایسا data بہت ہر بندہ ہی یا gray color کر دیں یا something different یا color palette آپ different طریقے سے change کر دیں اگر آپ blue color کو دیکھیں نا یہ data visualization کی کچھ tips ہیں for example اگر آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں now you can have an idea کہ ایس plot تو ہر کوئی بنات ہے میں نے گہ نیا بنایا ٹھیک sns dot set اب آپ ایک اور چیز گھور کریں یہ پہلے figure آ رہی ہے اتنے size ٹھیک ہے اب check کیجئے گا میں 15 by 5 یعنی کہ 15 اس کی ہو چڑھائی 5 ہو انچ آئی یعنی کہ width and height just a minute it should change اس کو میں نیچہ لاتا yes now you can see کہ ہمارا data تھوڑا سا پھیل کے آ رہا جس کو مرائتہ بھلانا بھولتے ہیں اس کی reason کیا میں آپ کو بتاتا ہوں time series کا data ہمیشہ آپ کو لمبے series کے way میں آتا ہے تو آپ کے پاس جتنا آپ کا screen size ہے اگر اس طریقے سے اس کو line plot اگر میں یہ plot جو ہے یہ اب اس کی figure size change ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے یہ change کر دیا if you see this کہ میں اس کو کرنل کو restart کروں یہ let me see اور میں یہ تک run کرتا ہوں یہ plot چیک کریں یہ plot ہمیں congested سا value دے رہا ہے جتنی وہ thread ہے نا ہمارے پاس اگر اس کے گونجل ڈال دیں گے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی اس thread کی time series کا data show کر رہے ہیں line plot تو اگر اس کو پھیلا کے رکھیں گے تو ہمارا data نظر آئے گا اس وجہ سے جب بھی آپ line plot بنائیں try to make a size جس کو ہم rc size بولتے ہیں canvas کا size ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے figure size کو maintain کریں اور hide ہمیشہ زیادہ رکھیں اس کو 10 بھی رکھ دیں گے still it will be fine مظل یہاں پہ 10 آ رہی ہے total اگر میں 15 کر دیتا ہوں تو یہ اور بھی پھیل کے آگی ٹھیک ہے and if you have more space like this تو آپ چیک کریں کہ اگر اس کو دوبارہ رن کروں گا still is giving me enough space piece کر دوں گا تو اور بھی بڑی ہو جائے گی اور جیسے میں اس کا size بڑھا کرتا جاؤں گا you will see کہ آپ کا data different way میں آپ کو نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو پندرہ رکھتا ہوں اب ایک اور چیز ایک tip میں آپ کو دینے لگوں جب بھی ایک project بنائے نا تو یار graph پہ بڑا focus کریں اب اس کے جو x x angle ہے وہ نظر ہی کچھ نہیں آرہ کر سکتے یہ title آگیا ہمارے پاس x is آگیا y axis but there is something wrong وہ کیا چیز ہے آپ x ticks وہ ٹھیک سے نہیں آرہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ rotate x ticks x x x x x ticks اس کے لئے basically آپ rotation کا لگائیں x ticks کے ساتھ and it will show you something like 45 still it's kind of congested کیوں کیونکہ 144 values you know that 144 values 12 سالوں کا data اور 12 ہمارے پاس مہینے ہوتے نا ایک سال still doesn't make any sense ہم کیا کرتے ہیں اس کو 90 کر کے دیکھ ابھی بھی کوئی سینس نہیں بڑھ رہا کیوں نے بن کریں تو ایک ایک value کا font size بھی بڑھ تو what if we change the font size اس کو کیسے change کریں گے یہاں پہ rotation کے بعد pltx sticks یہاں پہ میں لکھتا ہوں font font size 8 ہے اگر میں اس کو کرتا ہوں 6 hopefully it will make a sense now اب چیک کریں تو dates نظر آرہی چیک کرتے ہیں اب ایک اور چھوٹی سی trick اس کے اندر آ جاتی ہے اگر میں make same plot using plot لی کروں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے x پہ وہ چیز آگے px dot line plot بڑی سائنس نہیں میں یہاں پہ لڑا رہا simply plot بناتے ہیں and here you go اس نے automatically آپ کا data جو ہے وہ sort کر دی ہے اور x بھی خود سے choose کر لی ہیں اور آپ کے پاس y axis کے اوپر number of passengers بھی اچھے way میں آرہ ہے آپ پکڑ کے کسی بھی data set کو یہاں پہ zoom بھی کر سکتے ہیں اور آپ پتہ ہے کہ data set جتنا zoom کریں گے آپ کے پاس مہینوں کا data بھی آنا start ہوگی dates کا data بھی آنا start ہوگی چیک کریں یہ 1950 ہے نا یہاں پہ میں یہاں پہ 1950 تک کا data لیتا ہوں اور 1950 سے پیچھے کیا 1949 ایسی اگر میں اس کو ایسے کروں february 20 date wise بھی data آنے لگ ہے سو that's why it's better to use plotly for these kind of data set اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ data کو اپنی مرضی سے deal کر سکتے تو میں بھی زیادہ تر اس ویڈا سے plotly کو use کٹ اگر میں یہاں پہ plotly کو کہ also rotate the font size or tick size or something like that so it will be like this لیکن اس کے وہ فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ already it was in a nice way تو میں اس کو rotate کو ختم کرتا ہوں یہاں پہ ایک چیز کر لیتے ہم اور کہ change the axis tick labels یہ وہی چیز ہا رہی ہے we have to change x axis اس کو بولتے ہیں limit اب اگر آپ نے کسی ایک specific ماں کا data show کروانا یا specific سال کا data show کروانا you can also give the limit instead of using zone یا سے zoom کو use کرنے کی بجائے جیسے میں ایسے zoom کر کے آپ data دکھا رہا تھا you can also آپ ایسے تو pan تو کری سکتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ data pan تو کر ہی سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سپٹمبر نومیمبر دیسمبر جنوری کا data but اگر آپ نے یہاں پہ کوئی limit بتانی ہو تو بھی آپ بتا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ بتایا کہ میں سیرف 1909 کا یکم january سے یکم دسمبر تک data دیکھنا چاہا رہا let's see 1909 1909 دسمبر تک data and here it shows the trend ایک سال کا ٹھیک ہے so we can change a آفتہ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں again اگر آپ اس کا color change کر نا چاہے تو اچھی بات ہے color is equal to red کر دیتے ہیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں میں red is ویڈا سے کر رہا ہوں it looks different than the other plots اس کی command تھی call کی اس کا نہیں اس کا کچھ اور تھا یا کیا تھا color کا hue نہیں maybe hue let's see line color that's the beauty of github copilot and github copilot x right جی تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایک plot بن گیا اب ہم نے صرف ایک plot بن nothing more than that لیکن اب ہم ایک اور کام کرنے لگے ہیں ایک اور plot بنانے لگے ہیں dual sided plot ٹھیک ہے اگر میں آپ کو یہ کہ آپ make two sided plot this is with the black color background so یہ ہمارے پاس اگر دو axes ہوں یعنی کہ آپ نے دو چیزوں کا data randomize کر کے دینا reason کیا ہے کہ جب آپ ایک data کے ساتھ deal کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف number of passengers and date ہے اگر number of passengers کے ساتھ ان کا قرائعہ بھی ہو فیر تو آپ dual y axis کا plot اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے dual y axis کے اوپر آپ ایک side پہ fair کو شو کر سکتے اور دوسری side number of passengers کو شو کر سکتے جو ایک point ہو گا وہاں پہ یہاں پہ جتنا number of passengers تھے دوسری side پہ cross ponding data ہو گا اور یہ plots automatically دوسری data set کی line different and we will see that کہ کس طریقے سے ہمارے پاس dual sided data آتا ہے اگر ہم اس data کو کچھ اس طریقے سے plot کریں for example یہاں پہ میں code copy کر کے لے کے آتا ہوں so just to show you کہ plot اور بھی type ہے مارے پاس we can make this one as well let me see yes تو آپ اس طریقے سے بھی اپنے data پھلاو میں دکھا سکتے مطلب ایک ایک normal plot سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ data set کو ایک اچھے طریقے سے view میں لے ہیں for example آپ x x پہ وہ data اوپر بھی number of passengers ہیں نیچے بھی تو اس طریقے سے وہ پھیل رہا ہے یہ ہمیں چیز show کرتی ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کا data جو ہے اگر دونوں سائیڈوں پہ ایک طرح کا data so you can actually say کہ spread bird ہے جیسے آپ آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے spread bird ہے at the end spread بڑھنے سے مراد ہے اس کا size بڑھا رہے ہیں number of passengers کا size زیادہ ہو رہے ہیں this is another visualization technique جس کے اندر آپ multiple axes بھی دکھا سکتے کہ number of passengers کے بڑھنے سے کرایا تو وہ minus میں تو آپ show کریں گے لیکن absolute numbers ہوں گے یعنی کہ اگر 500 رہے ہیں تو یہ وی رو جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی آپ کا data کچھ اس طریقے سے show ہوگا یہ اوپر والی ایسے رہے نیچے والی کچھ اس طریقے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ایک اور کام کرتے بات ہے plotting تو آپ اس کی بے بہا کر سکتے ہم یہاں پہ data decompose کرتے جو ہم نے کل بھی کیا تھا just to show you that decompose data اس کے لئے stats model کی library جو ہم نے اوپر use کی ہے اس ہی کے through یہاں decompose یعنی کہ data جو ہے وہ پورے کے پورا decompose ہو کے مل جائے گا اور ہم اس کو plot کر دیکھ ٹھیک ہے اب آپ گوھر کریں کہ جیسے میں نے وہ parameter ایک دفعہ set کر دی ہے نا plotting اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس different قسم کے seasons show کر رہے ہے کہ اس طریقے سے ہمارے پاس pattern بار 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 آ رہے اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ seasons کس طریقے سے نکالیں گے ایسی جگہ جہاں پہ ہمیشہ same طریقے سے pattern بڑھ تو ایک چیز جو repeatedly آ رہی ہے same جگہ پہ stationary phase میں یہ اس کا cycle ہوتا ہے جو ایک دفعہ چل رہے اور ویسا trend آ رہے دوسری دفعہ بھی اس کا ویسا trend ہے تیسری دفعہ بھی چوتھی دفعہ بھی پانچ بھی چھٹی دفعہ بھی ٹھیک ہے تو similar trend کو ہم سیزن بولتے جو ہمارے پاس سیم قسم کی ویری ایشن تیم سیریز ڈیٹا آ رہی ہوتی ہے تو جیسے گرمی میں تیم بڑھتا تو جب تیم بڑھے گا جون جولائی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دفعہ بڑھتا ہے تو یہاں پہ کوئی سیزنل ایفیکٹ ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جون جولائی اگست سبٹمبر ان دنوں میں مطلب می جون سے آن ورڈ ہمارا تیمپریچر جب ہم اس طریقے سے سیزن کو پڑھتے ہیں جب ہمارے پاس سیزن آ جاتے ہیں تو مطلب ایررز کتنی ہیں اس کے اندر پیرامیٹر سٹیٹسٹکس کا اس کی بیس پہ یہ سارا کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ پلاؤٹ ایزی ہے یہاں پہ بنانا آپ نے کمان لکھی سٹیٹ ڈی کمپوز کے فنکشن کے درہو آپ کار یہ کمپوز ہو گیا لیکن یہ چیک کریں ایک لائن آف کوڈ کے اندر پورے ڈیٹا کی جس نکال سکتے ہیں کب سیل زیادہ ہوئی کب سیل کم ہوئی کب کون سی چیز زیادہ بکری ہے کب کون سی چیز کم بکری ہے کب کتنے لوگ زیادہ ٹریول کر رہے ہیں اور کب کتنے لوگ کم ٹریول کر رہے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ غور کو پتا ہے کہ آپ اس طریقے سے پورے پورے ڈیٹا سیٹ کو جی پیٹی کے تھو بھی دیکھ سکتے اگر میں یہاں پہ غور کروں اور میں ایک سیزن کو یہاں پہ آپ کو دکھاؤ میں اس کو فکس کرتا ہوں پہلے مطلب یہ جو ہمارے پاس سائیکل آرہ ہے اس کو اور یہاں تک جائیں یہ پیٹرن سیم سیم یہ ہیئر لی ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس ایک سائیکل آرہ ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ اگر آپ ایکس ایکس کو غور سے دیکھیں تو میں نے یہاں پہ وائی ایکس جو ہے اگر ریزل ابزور ایکس ریزل سبزور ایکس سائیکل آرہا ہے اس کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون سی چیز کس طریقے سے آگے منٹ اگر میں اس کو بند کروں یہاں پہ تو ایک سو چوالیس ٹوٹل منت ہے اور اگر میں یہاں پہ بھی چلا جاؤ اس جگہ کے اوپر بھی یہ والی ونڈو کو اگر ہم ایسے رکھیں this one so we can have an idea کہ جب ہمارے پاس مہینے چل رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ڈیٹا آتا ہے for example اگر میں پہلے والے پیٹرن اس کا نکال لوں تو یہ یہاں سے ہمارے پاس جو چوالیس ہے یہ دسمبر ہے اگر ہم پیچھے کو آتے جائیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نمبر آف پاسینجرز کب بڑھ رہے ہیں کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کس سیزن میں نمبر آف پاسینجرز بڑھ رہے ہیں یا گلوبل ڈیٹ ہے یہ ایک سو چوالیس ماں منت ہے جو دسمبر ہے پھر نمبر آیا بیالیس پہ آیا اکٹوبر پھر دو اور نیچے چلے جو اگست دو اور نیچے چلے تو کب زیادہ پاسینجر ٹریول کر رہے ہیں یہ سمر کا ایریہ نہیں ہے اگر آپ غور کریں اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ سمر کا ایریہ نہیں بنتا ایک سو اٹیس ایک سو اٹیس کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل کریں اگر ایک سو اٹیس ڈیوائیڈ بائی ٹویل یہ بنتا ہے کیارہ ایشاریا پانچ مطلب یہ کہ آپ اگر فور ایکزیمپل ایک سو چوالیس مائنس 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 گیارہ ڈیوائیڈ بارہ ایک سو باتیس ایک سو اٹیس ہاں یہ جون کا مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ ہیں یہ ساتھ والا جلائک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمر کے دوران ورڈ وائیڈ آپ کا گلوبل پاسینجر نمبر انکریز کر رہا تھا اور یہ آپ کی بہت بڑی آؤٹپوٹ ہے اس ڈیٹا سیٹ کی اور اگر آپ غور کریں تو سمر کے دوران یہاں پہ ویسٹن کنٹریز کے اندر تو بہت زیادہ ڈیٹا یہ انکریز کرتا ہے کیونکہ لوگ ویکیشن پہ جاتے ہیں دور دور جگہوں پہ وہ ٹریول کرتے ہیں then you can have an idea اور جیسے ہی آپ کا یہاں پہ آتا ہے for example دسمبر تو تھوڑی سی انکریز ہوتی ہے کیونکہ کرسمس پہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں چھوٹیاں منانے کے لیے گھر میں اپنے جاتے ہیں لیکن وہ فلائی کر کے کم ہی جاتے ہیں نومیمبر میں بلکل کم ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ ویٹ کر رہے ہوتا ہے کرسمس آئے گی تو پھر چلے جائیں گے usually دنیا کے اندر ٹھیک ہے اب جون جولائی میں اکثر اوقات اگر ہو سکتا ہے وہاں پہ اید بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ country wise اگر ڈیٹا دیکھیں تو جتنے مسلم کنٹریز ہیں ان کے ٹریولنگ کا ٹائم زیادہ ان کا ڈیٹا زیادہ ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم country چلے جائیں گے تو we will see these kind of trend لیکن ایک سائیکل یہی رہتا ہے جنوری میں سٹارٹ ہوتا ہے فیبریری میں بڑھتا ہے مارچ میں تھوڑا سا بڑھتا ہے اپریل میں کم ہو جاتا ہے مئی جون پھر یہ جولائی اگست تک آپ کا تقریبا زیادہ رہتا ہے سب سے زیادہ جون میں پھر آہستہ 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 یہ نیچے آنے لگ جاتا ہے and then at the end آپ کے پاس نویمبر دسمبر میں پھر کام ہو جاتا ہے تو یہ سائیکل ہے آپ اب اگر غور کریں پورے ڈیٹا پہ اب آپ کو سنس بن رہی ہوگی مجھے آپ گراف دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جون کہاں کہاں پہ اگر سائیکلک پیٹرن کی بات کریں تو یہ جو ایک پہاڑی سی ہے نا اس کا لیفٹ کونہ جون یہ جو پہاڑی ہے ایک ماؤنٹینز بن رہا ہے نا یہاں پہ اس کا لیفٹ کورنر جون ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ میں کرتا ہوں چھے آگیا جون اب آگے دیکھئے گا یہاں پہ میں کرتا ہوں اٹھارہ جون ہے جی بارہ جمعہ چھے اٹھارہ پہلا سال گزر گیا دوسرے سال کا چھٹا مہینہ پھر میں یہاں پہ آتا ہوں تیس بارہ دو بار چوبیس دو سال ہو گئے اور اگلا چھٹا مہینہ پھر میں اگر دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں بیالیس اب یہاں پہ تھوڑی سی چینج آ رہی ہے اس سال کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا اس سال کے اندر جو ہمیں نہیں پتا سو اٹھارہ پھر اگر یہاں پہ جائیں آگے اگین یہاں پہ چون پھر اگر یہاں پہ جائیں چیہ سٹھ اگین یہاں پہ اٹھتر نووے یہ سارے سارے جفت اداد ہوں گے اور چھے پہ ڈیوائیڈ ہونے والے ہوں ٹھیک ہے so this is how you see the cycles یہ ہوتے ہیں cycles جو ہر سال میں same trend آپ کو دے رہے ہیں right جی اس گراف کو سمجھنا آ گیا کہ یہ کس طریقے سے ہم cycles دیکھتے ہیں اور cycles کیسے بناتے ہیں اور اس کو interpret کرنا ہوتا ہے صرف خوبصورتی کے لیے plot نہیں ہوتے اب آپ نے اس ڈیٹا یہ ڈیٹا ہے air passengers کا آپ نے کیا بتانا ہے کہ ہمیشہ جون اور جولائی کے اندر سب سے زیادہ number of passengers ہیں پورے سالوں کے ڈیٹا ٹھیک ہے اور اگر میں اب آپ سے question کروں کہ 1949 کے جون میں کتنے passengers تھے versus 1960 کے جون میں تو آپ کیا کریں گے plotly پہ دیکھتے ہوئے you don't need to do any analysis plotly پہ دیکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ آیا میں چھے 148 تھی 1949 میں 622 ہوگئے 1960 میں تو 12 سالوں میں کتنا rate of passengers بڑھا ہے کوئی calculate کر کے بتائے گا مجھے 622 کا 148 کا کتنے گناہ 622 ہوتا ہے 622 تقریباً چار ساڑھے چار گناہ بڑھ گیا passenger کا rate ایسے ہی ہے اگر اس کو multiply کیا جائے چار گناہ بڑھ گیا ہے مطلب یہ 148 ہیں یہ تو ہم سیدھا سیدھا یہ نہیں کہہ سکتے the increase in number of passengers from 1949 to 1960 is almost 400 ایسے یہ یا 4x تو آپ خود اندازہ لگائیں کے time series کا ایک plot آپ کو کتنی بڑی information دے اور اگر آپ سے کوئی پوچھے جی 1950 کا کیا rate تو آپ بھی بتا سکتے 1950 سے چھپر میں کتنا بڑھ ہے اگر آپ plot میں بناتے ہیں it makes a loss of sense اگر آپ plot میں نہیں بناتے then you are losing a lot of information ٹھیک ہے تو یہ plot کی آپ کو سمجھ آگی decomposition کی آپ کو سمجھ آگی آپ کو یہ سمجھ آگیا کہ trend کیسے بن رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اب آپ اگر اندازہ لگائیں تو plot اگر آپ کو کوئی بھی دے دیا جائے اچھے طریقے سے اس کی پوری کی پوری سنس بنا سکتے ہیں اور بائی دا جو ہم نے پہلا plot بنایا تھا that will give you more information reason چیک کریں جی جو میں نام لکھے تھے نا وہ یہ وجہ تھی کہ آپ کو plot لکھے اندر وہ اچھے طریقے سو اس کے ریزرٹ نظر آئیں رائیٹ this is how you can see and view the data اب یہاں پہ میں سکرین کو سٹاپ کرتا صرف آپ کو یہ plot ویجولیزیشن میں نے طریقے سے سمجھانی تھی now we will move to the next step جو میں break کے بعد آپ کو لیکش مرتا دوں سکرین